پیغام اولیاء چینل حضرت دادہ رحمان رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا ایک بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری ہیلپ کی ہمارے بھائی اور ہمارے سبسکرائبر عبدالرحمان نے جو سرکار دادہ رحمان کے آستانِ آلیہ کے قریب ہی رہتے ہیں ہم شکر و گزار ہیں عبدالرحمان بھائی کے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقاصد میں کامیابیتہ فرمائے اور انہیں تندوستی سہتہ بھی عطا فرمائے آمین سمب آمین ڈونگری اس علاقے کو ایک خاص شرف حاصل ہے سرکار حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ بابرکت سے کیونکہ آپ وہی پر آرام فرما ہیں حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ آپ کا پورا نام حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان قادری چشتی نظامی فقری ہے سرکار پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا آستانِ عالیہ بابا گلی ڈونگری ممبئی یعنی مہراشت میں ہے آپ سرکار کی پیدائش ہندوستان کی دیاست مدراز کے زلہ سالم میں ہوئی آپ نے کئی بڑی بڑی تعلیمات بھی حاصل کی آپ بریسٹر اور حافظِ قرآن دونوں تھے حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے لقب سے نوازہ گیا جبکہ سب سے زیادہ مشہور کرم نواز ہے آپ کے چاہنے والے اور ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ لقب جو کی کرم نواز ہے آپ کو شہنشاہ ہند اتائے رسول سرکار خواجہ مہین الدین حسن چشتی اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے انوان سے ملا تھا دوسرا آپ کا لقاب ہے دادا رحمان یہ خیال کہتا ہے کہ زندگی کے دوران وہ ہمیشہ لوگوں کو حق اور خدا پرستی کے بارے میں ہدایت دیا کرتے تھے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کا ذکر سناتے یا ذکر کرنے کے لئے کہتے تھے لہٰذا لوگ انہیں دادا جو کی ایک بزرگ لفظ ہے کہنے لگے کیونکہ وہ مسلسل لوگوں کو بار بار ہدایت دیتے رہتے تھے اور بعد میں یہ انوان دادا رحمان کے نام سے مشہور ہو گیا سلطانِ ڈونگری حضرت پیسیر حاجی عبدالرحمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے اہد کے دوران ممبئی کے ممتاز بزرگ گزرے ہیں ان کا درجہ تقویہ الہی میں بلند ہے حالانکہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں ہی اولیاء اللہ اور پیارہ کہا جاتا ہے یہ تو تھا مقتصر سا تعرف حضرت حاجی عبدالرحمان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا سرکار دادا رحمان سے ویسے تو کئی کرامات کا ظہور ہوا لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے جب آپ ڈونگری میں تشریف لائے تو پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو ڈونگری کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہدایت دیا کرتے تھے لوگوں کو اس انداز میں پکارتے تھے سب کو مرنے کو جانا ہے اپنے آپ پر فقر مت کرو سرکار دادا رحمان رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر لوگ ان کا مزاک وڑایا کرتے تھے لہٰذا وہ اپنے گھر اس جگہ پر جہاں آج آپ کا آسانہ آدیا واقع ہے چلے گئے آپ کے اس معمول سے ناراض لوگ بتانے لگے کہ یہ بڑا آدمی پاگل ہو چکا ہے ماذا اللہ ہمیں جل سے الپولیس کو آگاہ کرنا ہوگا رہائشی گاہ کے ذریعے پولیس کو اس معاملے کے بارے میں اطلاع دی گئی اس ضعیف شخص نے ہماری کھڑکیوں پر پتھر فیک دیا تھا حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے خلاف پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی اور انہیں ڈونگری پولیس نے گرفتار کر لیا تھا آپ کو حوالات میں بند کیا گیا سلاکھوں کے پیچھے حضرت پیر سید حاجی عبدالرحمان شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے ہسنا شروع کیا اور کہا کہ میں آزاد ہوں کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے تم مجھے قید ہرگز نہیں کر سکتے ایک منٹ کے بعد دوبارہ باوگلی ڈونگری کے رہائشی کے ذریعے ٹیلی فون کالنگ پر شکایت درج کروائی گئی کہ آپ نے ابھی تک اس بڑے شخص کو گرفتار کیوں نہیں کیا پولیس یہ سن کر حیران رہ گئی اور کانسٹیپل نے مشاہدہ کیا کہ یہ بڑا شخص تو جیل میں تھا تو اچانا کی واپس ڈونگری میں کیسے پہنچ گیا جیسے ہی کانسٹیپل حوالات میں دیکھنے گیا تو سرکار دادا رحمان وہاں سے گائب تھے جبکہ اس حوالات کا تعلہ ابھی کھلا بھی نہیں تھا ایک بار پھر پولیس اس علاقے میں گئی اور حضرت دادا رحمان رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور افسر نے کہا اب دیکھتے ہیں اب آپ کیسے بچ سکتے ہیں آپ کو پھر لاکر حوالات میں بند کر دیا گیا اور جنجیروں سے بان دیا گیا اس کے بعد ایک آنکھ کا جھپکنا تھا کہ سرکار دادا رحمان رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر وہاں سے گائب ہو گئے جیل کھالی تھی جبکہ حضرت دادا رحمان رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر بیٹھے تھے جو تھانے کے ساتھ ہی واقعہ ہے دیکھا گیا کہ سرکار دادا رحمان رحمت اللہ علیہ تو اس پہاڑ پر نماز پڑھ رہے ہیں پھر پولیس نے انہیں پہاڑ سے پھر گرفتار کر لیا اور پھر انہیں احوالات میں ڈال دیا گیا یہ واقعہ تین سے چار مرتبہ ہوا اور آخر کار بیٹیشر جو پولیس والے تھے انہوں نے اپنے افسروں کو فون لگایا اور افسروں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور کہا کہ یقینا آپ بہت بڑے سوفی سنت ہیں اور آپ اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ اس پہاڑ کو چلہ مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دونگری پولیس سٹیشن سینڈ ہسٹ روڈ ریلو سٹیشن ممبئی کے اندر موجود ہے سو ناظرین اکرام یہ ہوتی ہے علیہ اللہ کی شان کہ علیہ اللہ کو اگر چاہے آپ تو کتنے بھی تالوں میں اور کتنے بھی پابندیوں میں بند کر کے رکھ لیں رکھ سکتے کیونکہ علیہ اللہ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کوئی نہیں رکھ سکتا ٹھیک اسی طرح دادا رحمان رحمت اللہ کا یہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ علیہ اللہ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھ سکتی سوائے اللہ کے سرکار دادا رحمان رحمت اللہ کا آستانِ آلیا ڈونگری میں واقع ہے اور آپ ڈونگری کے سلطان ہیں سو میری آپ سے گزارش ہے آپ جب کبھی بھی ممبئی جائیں تو آپ سرکار دادہ رحمان رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیں اور ڈونگری کے سلطان کے فیض سے مالا مال ہو جائیں ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہمیں تمام علیاء کرام اور سرکار دادہ رحمان رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کا عدو و تعظیم کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین سممہ آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے سرکار دادہ رحمان اور تمام علیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم